اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک اہم چیز جو جہنم سے متعلق ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جہنم موجود ہے یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا میرے ناظرین کرام یہ ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن اور حدیث پر غور کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے نصوص پر غور کرتے ہیں تو یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ جنت بھی پیدا کی جا چکی ہے اور جہنم بھی پیدا کیا جا چکا ہے جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا ہے چنانچہ بہت ساری آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا ان میں سے کچھ کو جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناظرین اکرام یہاں اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے جو شریعت نازل کی ہے اگر تمہیں کچھ شک اور شبہ ہے تو اس کی جیسی کوئی کتاب لے آؤ کوئی شریعت لے آؤ اور اگر تم نہیں لاسکتے ہو تو جس کو چاہتے ہو اپنی مدد کے لئے بلالو تمہیں ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو اور کبھی نہیں کر پاؤگے تو اس آج سے بچو اس جہنم سے بچو جس کے ایدھن لوگ اور پتھر ہیں وعیدت للکافرین اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم کافروں کے لئے تیار کیا جا چکا ہے وعیدت یہ عربی زبان میں فعل ماضی کا سیغہ ہے جس کا معنی تیار کیا جا چکا ہے بنایا جا چکا ہے اسی طریقے سے ناظرین کرام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متحدد وار جہنم کو مشاہدہ کیا ہے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصرہ اور میراج کے موقع پر جہنم کے بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے آپ جنت میں بھی گئے اور جنت کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا جہنم کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گے اس کے علاوہ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں جہنم کے بہت سارے مناظر دکھائے گئے انبیاء کرام کا خواب بلکل سچا ہوتا ہے وحہ کے ایک شکل اور ایک قسم ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ جہنم کے مناظر کے دیکھنا یہ اس بات کی واضح دلیل ناظرین کرام کہ جہنم موجود ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت کرنایا کہ میں نے ابو سمامہ ابر امن مالک کو دیکھا ہے جہنم میں اپنی عطریوں کو غسرتہ فڑ رہا ہے یہ ایک مشرق تھا جو جہنم میں جہلیت میں شرق کا جو ہے سبب اور ذریعہ بنا تھا اور لوگ کو شرق کی طرف ابھارتا تھا اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو میں نے دیکھا ہے جہنم میں اپنی عطریوں کو غسرتے ہوئے یہ امام مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنمیوں کی چیخ و پکار سنائی دی اور روزہ خوروں کو دکھایا گیا کہ انہیں موہ چیر کر لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے موہ سے خون بہ رہا ہے صحیح ترغیب ترہیب میں اللہ علیہ الرحیم اللہ نے ان روایتوں کو جمع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کا صورت خور کو خون کی ندی میں گوتا کھاتے ہوئے اور پتھر نگلنے کی سزا سے دوچار دیکھا جھوٹ بات گڑھ کر لوگوں کے بیچ میں فیلانے والوں کو دیکھا کہ اس کے جبڑے اس کے نتھنے اس کے گاؤ گدی تک اس کی آنکھیں لوہے کے آلے سے چیری ہوئے ہیں اور زناکار مرد اور عورت کو نبی علیہ السلام نے دیکھا تنور میں جل رہے ہیں صحیح بخاری کی روایتیں موجود ہیں جن میں ان ساری چیزوں کی تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سودخور کو دیکھا کہ ایک خون کی ندی میں گوتا کھا رہا ہے اس کے موں میں پتھر ڈالا جا رہا ہے ننگے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو تنور میں آگ کے گڑھے میں جل رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے پوچھا تو بتایا کہ از دناکار عورتیں ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرض نماز چھوڑ کر سونے والے اور قرآن سیکھ کر بھولا دینے والے کو دیکھا دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور فرشتے اس کے سر پر بہت بھاری بھرکم پتھر پڑکتے ہیں اس کا سر چتھنا چتھنا ہو جاتا ہے پتھر لڑک کر دور چلے جاتا ہے تو جا کر کے فرشتے اٹھا کر کے لاتے ہیں اتنی دوران اس کا سر بھرسہی ہو جاتا ہے دوبارہ اس کو ایسے ہی مارتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا عمل جاری ہے اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے غیبت کرنے والوں اور لوگوں کی عزت سے کھیلوار کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے ناخون سرخ تابعے ہیں جن سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے ہیں ابودعوت کی روایت میں ہے اس طرح سے اور متعدد مناظر ہیں ناظرین اکرام بہت زیادہ تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا بس یہ آپ اس مناظر سے آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہو کہ جہنم موجود ہے ایسی بات نہیں ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالی جہنم کو پیدا کرے گا ایسی بات نہیں ہے جہنم موجود ہے جہنم کو اللہ پیدا کر چکا ہے اور جہنم کے مناظر اس کے شاہدے عدل ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی ناظرین اکرام سنیں جسے ابن بخاری رحمہ اللہ نے ہی روایت فرمایا ہے اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مرفوع مروی ہے کہ جب انلا کے نبی سلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے نبی سلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کسی کا مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس کے قبر میں پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیئے دیکھو تمہارے رہنے کی جگہ یہ ہے قیامت کے بعد تم اس جگہ میں رہو گے اگر جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا منظر دکھاتا ہے اور جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور تو اس میں جلنے والا ہے تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے خلاصہ اکرام ناظرین اے کرام اس بات کا یہ ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا ہے